امام موسیٰ قاظم کے حرم میں جب جائیے گا نا تو وہاں پر خاجہ نصیر الدینِ توسی بھی مدفون ہے بڑے عالم ہیں ہمارے ان سے پہلے شیخ مفید ہیں جسے وہاں مدفون ہیں بڑے بڑے عالم خاجہ نصیر الدینِ توسی انہوں نے جب ان کی وفات ہونے والی تھی تو وسیعت کی تھی کہ مجھے دفن کرنا امام موسیٰ قاظم کے حرم میں لیکن مجھے ایسے نہیں لے جانا میری قبر پر جب مجھے دفن کرنا نا تو انہوں نے کہا مجھے حیاء آتی ہے کہ میرے پیر پھیلے ہوئے ہوں اور ہاتھ پھیلے ہوئے ہوں یعنی اس طرح سے کہ آپ عدب کے ساتھ بیٹھتے ہیں نا امام کے سامنے اب دفن جسے کیا جا رہا ہے اسے آپ اس کے پیر تو نہیں سمیٹ سکتے تو کہنا اصحابِ کہف کے کتے کی آیت لکھوانا میری قبر پر ایک کتہ ہے جو اس بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے بیٹھا ہے ایک چھوٹی سی بات سننو میں جا رہا ہوں منزل مسائب پر آگا حسن زیادہ عامولی ایک بڑے عارف اور عالم گزرے انتقال ہوا ریسنٹلی ان کا آگا حسن زیادہ عامولی کہتے ہیں میں تہران کی گیونیورسٹری میں تھا تو جیومیٹری کے ایک پروفیسر تھے دیکھو یہ جس ممبر سے میں گفتو کر رہا ہوں یہ علم کا ممبر ہے تو یہاں سے وہ بات ہونی چاہیے کہ جو علمی میزان پر پوری اترے ہیں اسی خاطر ہے کہ علوم کازمیہ پر آج میں نے بات کی آئیم آئربا کبھی ذکر ہوا صوفیہ اکرام کبھی ذکر ہوا میں چاہتا ہوں کہ وہ بات ہو جو تاریخ سے ثابت ہو سکے ٹھیک تو آقا صاحب زیادہ عامولی کہتے ہیں میں تہران یونیورسٹری میں تھا تو ایک جیومیٹری کے پروفیسر تھے اور مجھے کچھ ایتھس لگتے تھے تو ہوتے ہیں جو بہت زیادہ پڑھ لکھ جاتے ہیں اب یہ بھی ایک فوبیا ہے اب ویسٹرن ورلڈ میں تو بالخصوص بہت زیادہ آئی ہے کہ اگر کوئی بہت بہت دکٹر پروفیسر ہوتا ہے اور وہ دیندار بھی ہو تو کہتے ہیں تم اتنا پڑھ لکھے ہو ابھی تم میں عقل نہیں آئی اس کو تنس کرتے ہیں کہتے ہیں نا مطلب دین کہتے ہیں عقل والوں کا کام نہیں ہے دین دین میں ریشنیل نہیں ہے مولیوں کو بھی بہت سے لوگ ایسے ہی سمجھتے ہیں ایک صاحب نے مجھے بیان کیا کہ ایک جگہ ایک مولانا تھے طالبیل میں ان کا رشتہ کہیں گیا تو زہرے کے خاندان والوں نے پوچھا کہ بھئی لڑکا کیا کرتا ہے کبھی مولانا ہے کہ مولانا تو ہے لیکن کرتا کیا ہے تو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بس ایسے ہی ہوتے ہیں تو ان کے دماغ میں بھی وہ یونیورسٹری کا پروفیسر جومیٹری کا تو آگا حسن زیادہ عامل ہی کہتے ہیں یہ انہوں نے جو لکھا ہے وہ میں پڑھ رہا ہوں اپنی جانب سے اضافہ نہیں کر رہا اس لفظ کا جب یہ کہنے لگا ہوں انہوں نے کہا میں نے اللہ کی قربت قربتاً الاللہ نیت سے چاہا کہ میں اس سے ایک سوال پوچھوں تاکہ یہ اہل بہت اہل مرسلام کی معرفت رکھتے ہوئے ان کی محبت سے قریب ہو سکے تو میں نے اسے یہ پوچھا کہ آپ جومیٹری کے پروفیسر ہیں ایک ایک ویشن ہوتی ہے جیسے سفیریکل ڈیزائن کہتے ہیں آپ یہاں چونکہ کوئی ورکس شاپ تو ہونی رہی کہ میں آپ کو ملٹی میڈیا پر دکھلاؤں کہ وہ پکچر کیسی ہوتی ہے جومیٹری کی ایک ایسی ایک ویشن ہے کہ جس میں دو ٹرائنگل ہیں جو آپس میں دوسرے کو میٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ تصویر میں نے دکھائی انہیں اور میں نے کہا کہ اس ایک شکل سے کتنے ایک ویشنز بن سکتی ہیں کتنے ریزلز ڈرائیو ہوتے ہیں انہوں نے کہا کہ اگر کوئی جومیٹری کا ایکسپرٹ ہوگا تو پانچ چھے فیکٹرز بنا لے گا اس سے پاک آسن زیادہ ہمولی کہتے ہیں میں نے اسے کہا کہ اگر کوئی دس پندرہ بنا لے تو کہا پھر وہ بہت بڑا ایکسپرٹ ہوگا تو کہتے ہیں میں نے اسے کہا کہ وہ دو سو بنا لے تو تو اس نے کہا کہ نہیں دو سو تو پوسیبل ہی نہیں ہے اس ڈائیگرام سے دو سو فیکٹرز نکل آئے یہ پوسیبل نہیں ہے تو میں نے اسے دیکھے کہا کوئی دو لاکھ بنا لے تو تو ہس کے کہنے لگا کیا بات کر رہے ہیں آپ ذرا سیریس بات کی کہتے ہیں کہ میں نے خواجہ نصیر الدین توسی کی کتاب ساتھ میں ہوگی شاید ان کے وہ دکھلائی یا انہیں بتلائی ویسے کشف القناہ نام اس کتاب کا میں نے وہ کتاب دکھائی انہیں اور ان سے یہ کہا کہ یہ جو سفیریکل ڈیزائن ہے اور ڈائیگرام ہے اس پر پوری کتاب لکھی خواجہ نصیر الدین توسی نے اور اس سے نزدی کے ہافہ ملین فیکٹرز نکالیں پانچ لاکھ کے قریب پانچ لاکھ لکھے ہیں وہاں پر انہوں نے بہت توجہ کیجئے گا میں نے اس مجلس میں سے سنایا کیوں ہے تو اس نے کہا کہ اس سے بڑا عالم جومیٹری کا پوسیبل نہیں ہے میں تو دو سو بڑی مشکل سے زمرا تھا پانچ لاکھ تو آگا حسن زادہ ملین نے کہا کہ جس نے پانچ لاکھ فیکٹرز نکال لیں جب وہ موسی قاظم کے حرم میں دفن ہوا تو اس نے کہا ایک کتہ ہے جو اس بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے بیٹھا رہا ملک ہے ملک ہے ملک ہے ملک ہے ملک ہے وَالْقَلْبُ الْحُمْ بَاسِتِنْ زِرَاعِهِ بِالْوَسِيْتْ وَقَلْبُهُمْ بَاسِتُنْ زِرَاعِهِ بِالْوَسِيْتْ سُبْحَانَ اللَّهِ ملک ہے